بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وفاقی کابینہ کی تشکیل میں کافی زیادہ تاخیر ہوئی وزیر آزم منتقب ہونے کے بعد شہواز شریف کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک یا دو روز میں وفاقی کابینہ تشکیل دے دی جائے گی لیکن ایسا نہ ہوا ایک ہفتے سے زائد کا وقت بیتا اس کے بعد میں وفاقی کابینہ نے آج حلف اٹھایا چھتیس رکنی وفاقی کابینہ کے حلف اٹھانے کے بعد کیا یہ اب کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں بھی جو آئینی بہران ہے وہ ٹل جائے گا منتقب وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہواز اب تک حلف نہیں اٹھا سکے ہیں وہاں پر بھی کابینہ کی تشکیل کا معاملہ ذریعل تھوا ہے تو کیا وہاں پر سیاسی بہران آنے والے جنہوں میں حل ہو جائے گا فوری طور پر اور ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں دیکھا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے متعدد بار پہلے وزیر آزم شہواز شریف کی حلف پرداری انہوں نے نہیں کی اس تقریب میں شرکت نہیں کی ان سے حلف نہیں لیا اپنے اس کے بعد میں وفاقی کابیدہ سے انہوں نے معذرت کی متعدد اور بھی اس طرح کے اقدامات ہیں تو وفاقی حکومت کی جانب سے ان تک سمبلی پہنچ رہی ہے ان تک سفارشات پہنچ رہی ہے لیکن وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو ان پر تنقیق بھی اس حوالے سے ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیکنون کی نائب صدر مریب نواز نے بھی کل ٹوئٹ کے ذریعے ان کو تنقیق نشانہ بنایا تھا تو کیا جو آئینی اقدامات ہیں تو ان کا آئینی کردار ہے اس سے گریز کر کے وہ غلط روایت ڈال رہے ہیں انہیں اپنے عہدے سے مصطافی نہیں ہو جانا چاہیے اس پر پروگرام میں بات ہوگی اپنے مہمانوں اس سے آپ کا تعرف کر رہا ہوں ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار شہزاد چودری صاحب نے سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب سینئر تجزیہ کار نظر رومی صاحب اور سینئر تجزیہ کار امبر شمسی صاحبہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ شہزاد چودری صاحب نئی وفاقی کابینہ کی تشکیل ہو گئی ہے کافی دیر سے ہوئی لیکن آپ سمجھتے ہیں مخلوط حکومت جو بنی ہے اس کو ساتھ چلنے میں مشکلات بھی پیش آئیں گی جی دیکھئے پرائیم منسٹر جو بھی ہوتا ہے اس کی جو سٹرنگت وہ گین کرتا ہے جو طاقت حاصل کرتا ہے وہ اپنی کیابنٹ سے حاصل کرتا ہے اس کا اپنا فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا جب تک کہ کیابنٹ کی طرف سے وہ فیصلہ نہ کیا جائے اور جب بھی کیابنٹ میٹنگ ہوگی اس کے بعد وہ پرائیم منسٹر کے فیصلے کوئی حتمی شکل یا حتمی طاقت اختیار کرتے ہیں ایک تو یہ بنیادی چیز ہے اس کے بغیر پرائیم منسٹر صاحب اپنا کوئی حکم کوئی اپنا کام جو ہے اس کو لاغو نہیں کر سکتے قانونی طور پر اچھا ایک تو اس لحاظ سے تو اچھا ہو گیا کہ جب تک یہ حکومت چلنی ہے اس وقت تک پرائیم منسٹر صاحب کو جو طاقت تفویز کرے گی یہ کیابنٹ یہ کابینہ وہ حتمی طاقت ہوگی دوسری بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ وزراء لگاتے ہیں تو وہ اپنے محکمہ کو دیکھتے ہیں اور جب میٹنگ کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کے مضمعات ہیں جو اس کی ایلیمنٹس ہیں جہاں پہ فیصلے کرنے ہیں وہ اپنی فیصلے کرنے کے لیے پھر واپس اپنے معاملات کیابنٹ کے پاس لے کے آ دیں اور کیابنٹ وہ فیصلے کرتی ہے آسانی سے چل پائے گی یا نہیں جو بنیادی سوال ہے میرے ساتھ سے دو تین چیزیں اس میں بہت دیکھنے والی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ کوالیشن ہے ہم نے کل بھی بات کی تھی مشکل ہوتا ہے کوالیشن کا چلنا لے کے چلنا ایک آپ کو اظہار نظر آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب موجود تھے لیکن انہوں نے آج حلپ نہیں اٹھایا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لیے کوئی رستہ بہت آسان نہیں کر دے گی باوجود اس کے کہ وہ ان کے اتحادی ہیں اور اس وقت گورنمنٹ میں موجود ہیں لیکن وہ اتنا آسان نہیں کریں کہ چاہے وہ محسن دعوڑ کے کے لیے وزارت مانگیں یا وہ کسی بھی طریقے سے مشکلات کھڑی کریں after all اس گورنمنٹ کو اور اس کیبنٹ کو تمام اداروں کے ساتھ چلنا ہے اور بہت سارے ایسے ایم این ایز ہیں جو کہ غالباً بوجود اپنے اپنی سٹیٹمنٹس کے اپنی باقی چیزوں کے شاید وہ تمام لحاظ سے وزیر یا وزراء یا کیبنٹ کا حصہ بنتے ہوئے شاید کچھ حصوں کو مشکل پیش آئے اب ان کو جب کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ایم ایل این کو بہت لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے کچھ اداروں کو سیٹسفائی کرنا ہے یہاں پہ پیپلز پارٹی کو سیٹسفائی کرنا ہے ورنہ آپ کا وزیر خارجہ تیار نہیں ہے لینے کے لیے جو اس کا حالب ہے اور سمیلرلی ابھی تو اگلا حصہ آنا چاہیے جس کے اندر شاید کھاکان آباس جی ویرہ بھی شامل ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ معاملات ابھی سیٹل نہیں ہوئے پھر ساتھی ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جس کا ہم سب کو معلوم ہے کہ صدر کا حدہ ہے جیئرمین سینٹ کا حدہ ہے تو میرا حال ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑا کارڈ پلے کر رہی ہے جو کہ پی ایم ایل این کے لیے کسی بھی صورت کوئی آسان یہ ازرستہ نہیں ہوگا جب بھی چلے گا پر الٹیمیٹلی اس کا انجام الیکشن کی انناؤسمنٹ بھی ہوگا وہ جب بھی ہو یا چار مینے بعد ہو یا چھ مینے بعد ہو لیکن ہوگا اسی کے اوپر جا کے بعد ختم ہوگی سجاد بیر صاحب مخلوط حکومت کو ساتھ سلنے میں مشکلات پیش آئیں گی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا یا پھر مشکلات ہوں گی جیسے شداد چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ پھر انتخابات کا اعلان ہی ہوگا اس کا واحد حل مشکلات تو ابھی سے لگتی ہیں یہ اس کی تشکیل میں بھی سات آٹھ دن لگ گئے اور تشکیل کے بعد پہ بھی خبر یہ آئی کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ لندن جا رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب سے کچھ اختلافات کے بارے میں بات کریں گے اور بات کو آگے ٹیک کریں گے اچھا لوگوں کو ندر آتا ہے کیا صورتحال ہے آج کسی نے تفسرہ کیا تھا اور ایک بڑے سینئر جلس نے تفسرہ کیا تھا اور ایک اچھا بڑے چینل پہ کیا تھا کہ ایک لادلے سے ہم لٹے ہیں اور دوسرا لادلہ ہمارے سامنے کھڑا ہے جو بھی بہت سی چیزیں مانگ رہے ہیں پیپرز پارٹی میں زرداری ٹائپ کی سیاست میں بہت سی چیزیں بہت سے کم حصے کے ساتھ حاصل کرنے کو ایک فخر کی بات سمجھا جاتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پوریشن میں ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دشمن کو ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر سب کو اکیلے اکیلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو اچھا اب وہ گورنری مانگ رہے ہیں پنجاب کی ٹھیک ہے صدارت بھی مانگ رہے ہیں کہ صدارت دو ان کے لیے صدارت کا جو ان کا متوقع امید بار ہے وہ بھی کچھ نام سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ اب سینٹ کی چیرمینی بھی مانگ رہے ہیں یعنی سارے عوضے جو بڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ حاصل کرنے صرف شہباز شریف جو ہے وہ وزیراعظم بن کے رہ جائے میرا خیال میں یہ درہ مشکل بات ہوگی اس صورتحال کے لیے شہباز شریف تو مسئلہ نہیں تیہ کر سکے ہوں گے اس کیلئے انہوں نے کہا کہ اچھا بھی جو آپ بات کر لیں نواز شریف کے ساتھ وہ ہی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ساز دے کے چلنا ہے اب وہ جو شرائط مانتے ہیں ہمیں قابل قبول ہوگی یہ سارا نقصہ جو بنتا دکھائی دیتا ہے یہ صرف اس کے ساتھ نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو نمائیہ ہو گیا ہے فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم مخلوق حکومت میں تو ہیں دیکھیں اس کے اندر ہماری پارٹی کا اپنا تشخص ہوگا اور ہم بہرحال زیادہ سے زیادہ ایک سال کے اندر لیکھنے چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں لوگوں کا مینڈٹ واپس کرنا ہے کہنا کیا مطلب یہ ہے کہ مینڈٹ واپس کرنا ہے بیانیاں تو پیپلز پارٹی خوبصورت بیان کر رہی ہیں اور بیانیاں تو ان کا آئی کا بھی برا نہیں ہے کہ میں لوگوں کا مینڈٹ واپس کرنا ہے لیکن لوگ کہیں گے کہ شاید کوئی اس لیے جلدی میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اسیمبلی میں پہنچ جائے تو اس طرح کی جب سورٹیاں پیدا ہوگی تو ایک دیگرٹیو ایمپریشن تو ابرے گا لیکن میرا خیال ہے سینلر ایلیمنٹس پریویل کریں گے اور ہماری جو جس سے ہم مقتدرہ کہتے ہیں وہ بہت خموشی کے ساتھ بلکل نیوٹرل ہو کر سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے اور وہ کب اپنا میسج ہوتی ہے کب نہیں دیتی ہے یہ تو آنے والے دنوں معلوم ہوگا آج ہی آرمی چیف کی اور شباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اور بڑی خموشی کے ساتھ ہوئی ہے وہ پھوپ ہاں جو گوا کرتی تھی کہ ملاقات ہو گئی اور یہ ہو گیا یوں بیٹھے ہوئے تصویر جاری ہو گئی ویسے چورتیال ویسے نقشہ نہیں تھا تو میرے خیال شباز شریف تھنڈے تھنڈے آگ پڑنا چاہتے ہیں شاید اسی سے کچھ رستہ نکل آئے اور وہ ہم امید کر سکتے ہیں کوئی رستہ بہتر ہو رضا رومی صاحب آپ سمجھتے کافی تاخیر سے وفاقی کابینہ بیرال حلف اٹھا چکی ہے تو اب مخلوط حکومت کو ساتھ چلنے میں مشکلات پیش آئیں گی دیکھئے پہلی تو یہ بات ہے کہ تاخیر ہوئی ہے لیکن کافی تاخیر تو میں سکونی کہوں گا ایک ہفتہ ہی ہے اور نارمل سی بات ہے جن حالات میں یہ گورنمنٹ بنی ہے اور جس طرح سے اتنی بڑی کوالیشن جس میں اتنی مختلف پارٹیاں ہیں اور جو پورا کرائیسز ایک آئینی اور سیاسی بوران سے نکلی ہے حکومت تو ظاہری بات ہے وہ انہوں نے وقت لگایا ہے اب بن گئی ہے کابینہ اور بڑی اچھی کابینہ ہے اس میں بہت سارے تجربہ کار لوگ شامل ہیں اور یقیناً پاکستورت ہے کہ ایکشپیرنس لوگ جو ہیں وہ اس کو معاشی اور دیگر جو بہران نو کی زد میں ہے پاکستان اس سے نکالیں رہی بات ان کے آپس مسائل کی تمام کوالیشنز جو ہوتی ہیں وہ بائی ڈیفنیشن ہی انسٹیبل ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ایک ایک صورت جو ہے خرابی کی مزمر ہوتی ہے اس لیے ان کے جھگڑے بھی ہوں گے پھڑے بھی ہوں گے وہ تو آپ جو ہے کوئی اس میں کوئی اتنی بڑی حیرانگی یا چمبے کی بات نہیں ہوگی دنیا بھر میں جا کوالیشنز ہوتی ہیں اٹلی میں بلکہ ہندوستان میں بھی رہی ہیں دو تین بار ہمارے پروس میں بھی وہاں پہ بھی مسئلہ ہوگا اصل بات جو ہے وہ اس سے زیادہ اہم جو بات ہے وہ ہے کہ حکومت کے جو سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ وہ کس طرح سے پاکستان کی معیشت جو کس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے اس کو کیسے سٹیبلائز کرتے ہیں کیا جو ہم نے انٹریسٹ پیمنٹس کرنی ہے نیا بجٹ بنانا ہے ذرہ مبادلہ لے کر آنا ہے کیونکہ ابھی تو جب یہ پچھلی گورنمنٹ گئی ہے تو سٹیٹ بینک آف پاکستان میں گیارہ عرب ڈالر موجود ہیں جو کہ ساتر دن کے لیے بھی کافی نہیں ہیں ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں دنیا کی چھہیز امپورٹ کرتے ہیں گندم تک امپورٹ کرنے پچھلے تین سال سے تو ان حالات میں سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوگا باقی رہی جو اختلافات ہیں یہ بڑے عدوں کے اوپر سدر اور سینیٹ چیئرمن اور یہ دیکھئے اگر تو یہ پانچ سال کی گورنمنٹ آئی ہوتی پھر تو یہ اختلافات میٹر کرتے اور بڑے سیریس ہوتے یہ گورنمنٹ ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہے اور اس نے آگے جانا ہے الیکشن کی طرف چاہے وہ اس سال کی آخر میں ہوتے ہیں یا اگلے سال ہوتے ہیں بہرحال سبھی پارٹیوں کا جو ویو ہے جو آگے وہ دیکھ رہے ہیں منظر نام کو الیکشن کی طرف بڑھ ران ہے کیونکہ وہ اگر وہ سیریس ہوتا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے امر آپ کی سمجھتی ہے نئی وفاقی کابینہ کی تشکیل کے بعد کتنی مشکلات اب ہیں نئی مخلوط حکومت کے لیے ساتھ چلنے میں جی میں زاویے سے دیکھیں کہ جیسے جب ایک خاتون کی شادی ہوتی ہے اور اس کو سسر کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے ساس کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے خالہ کو جو دور دراز کے رشتدار ہوتے ہیں ان کو بھی خوش اکٹھا لے کر چلنا دباؤ اس پہ ہوتا ہے اکیلی پر اس ہی نے کرنا ہے میرے خیال میں جو اس وقت جو بھی کوالیشن گورنٹ ہوتی ہے اور خاص طور پر جو اس طرح کی حالات میں بنیاج اس کا ہوا ہو تو ظاہر پریشور تو بہت ہے خاص طور پر جو گھر کا بجٹ ہے اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں اگر ہم بات کریں کہ کس طرح سے خوش رکھ انہوں نے بھی ووک آٹ کیا تھا پارلیمنٹ میں چاغی میں جو حالات واقعہ ہوا تھا تو یہ مسائل ضرور رہیں گے آپ کتنوں کو سنبھال سکتے ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو شباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کیا کہا تھا کہ ایک انکروسی گورننٹ ہوگی سب کو ساتھ نیک چلیں گے اور جب وہ میٹرو بس کا بھی افتتہ کر رہے تھے پشاور مور پہ وہاں بھی انہوں نے علی وزیر اور موسی داور کو ساتھ شامل کیا تھا یہ پیغام تھا لیکن بلاخر جو کچھ لوگ شامل ہونے تھے جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ نہیں شامل ہو ہے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ میں کہوں گی کہ زیادہ یہی ہے کہ اس حکومت کی مدت کتنی دیر تک ہوگی اور کیا کچھ کر پائیں گے کیونکہ جو اسلاحات کی بات ہوتی ہے کہ ہماری مریش کے اسلاحات ہونے کہ ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی یہ پانچ سال کی آپ کو مینڈٹ دیا گیا ہو تب ہی آپ کچھ لانگ ٹرم پلاننگ کر سکتے ہیں آپ کو امیجیٹ فکس چاہیے اور امیجیٹ فکس میں آپ کو شاہد ساودی اربیہ کے پاس جانا پڑے چین کے پاس جانا پڑے کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا ایمیف کے پاس جانا پڑے گا اور اتنا میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ تجربہ کار تکیم تو ہے سے پہلے بھی کر چکے ہیں تو شورٹ فکس لیکن کتنی دیر چک چلے گا اور کیا پولیٹیکل کاؤسٹ ہوگا اپنے خیال میں یہ بھی دیکھنی کی ضرور ہے پولکو ٹھیک آپ کا پوائنٹ آئی بریک پر جائیں گے بریک کے بعد ہم بات کریں گے وفاق میں تو وفاقی قابلہ کی تشکیل ہو گئی یہ حکومت سازی ہو گئی پنجاب میں کب تک آئینی بہران ٹل جائے گا منتخب وزیرالہ حمزہ شہباز نے اب تک حلف نہیں اٹھا گے کے بریک پر بات پنجاب میں بہران ہے اس کا ذمہ دار نیا پاکستان ہے یا پرانا پاکستان یہ ایک الگ بحث ہے لیکن وفاق میں حکومت سازی کے بعد پنجاب میں حکومت سازی کا عمل اب بھی التوا کا شکار ہے یہاں پر سیاسی بہران کب تک ہوتا دیکھ رہے ہوں دیکھ بہران تو یہ ہے کہ کوئی پرداشت نہیں کر رہا نہ پی ٹی آئی پرداشت کر رہی ہے نہ پرویز علاہ پرداشت کر رہی ہے کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چک رہا ہے اور وہ یہ پرداشت کرنا تو ان کے لئے بہت کا ہے اسے وفا کی کابینہ کا حلب بھی اٹھا دیا ہے یہ صدمہ ان کے لئے ایک ناقابل برداشت ہے یہ تیہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے ٹیکنیکل صدمہ ہے ہو سکتا ہے کسی باتیں تیہ ہو رہی ہوں اندرون خانہ بھی ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے اسٹیبیسمنٹ پر کئی مسئلہ ہو دوسروں پر کئی مسئلہ ہو گورنری کا معاملہ ہو وہ باتیں تیہ ہو رہی ہی ہوں مطلب یہ مسئلہ جلدی تیہ ہو سکتا ہے کیسے تیہ ہوا تھا وفا کا مسئلہ جب بارہ بڑی عدالتیں کھنی تھی مسئلہ اب بھی شاید عدالتوں نے پانچ منٹ پر تیہ کرنا ہے عدالت کھول دی یہ جہاں ایک بیان دی اور حال فکار رہنا ہے حال وڑتا ہی بات ختم ہو جائے گی وہ دلین ٹیکٹک اختیار کر رہے ہیں بچارے بڑے اچھے کارکنگ تھے بڑے اچھے ورکر کرتے بی ٹی آئی نے ان کو بلکہ اگنور کیا پیچھے پھینکا ہم جنرلیس کی اتراز کرتے تھے کہ ہم سجارتہ انہی کا ہوتا تھا کہ اتنے اچھے ورکر پیچھے پھینک دیا اب آخری وقت میں اس کو امتحان میں ڈالا وہ بچارہ ثابت کرنا چاہتا میں بڑا لائیلسٹ ہوں اور اس میں وہ کام کر رہا کہ جو گورنر جیسے عودے پر کرنے نہیں ہوا کرتے کچھ لوگوں سے آپ ایسے کام لے رہے ہیں صدر سے لے رہے ہیں کام بہت ریگل طریقہ یہی تھا خلق ہوتا خود نہیں اٹھانا تھا کسی اور کو ٹھوانے دیتے مسئلہ تیہ ہو جاتا آگے بڑھتا یہ ہونا تو اگر یہ بھی ہو جائے مثال کے طور پر کہ عثمان بزدار کا سریفہ نام نظور ہے جی وہ تو ابھی وزیر آلہ ہے تو نو موشن ہوگی مسئلہ تو حل ہونا ہے آج نہیں دس دن میں نہیں بیس دن میں نہیں تیس دن میں حل ہونا ہے بہتر ہے اسے آنی طور پر دستوری طور پر قانونی طور پر تیہ ہونے جائے پریزن مسئلہ کا حل ویسے تو صرف دو منٹ کا ہے کہ کوٹ کا فیصلہ آجائے بات فاتم ہو جائے لیکن اگر اس سے آگے کوئی لیتو لال کا معاملہ ہے تو وہ میں نہیں جانتا وہ اگر ہے تو پھر چند دن دو چار دن جو لگنے ہیں وہ لگیں گے لیکن مسئلہ بہن ٹھیک نظار وی سب پنجاب میں سیاسی بہران کب تک آپ حل ہوتا دیکھ ہے نظار وی صاحب آپ کو سننی پایا آپ کی طرح واپس آنگا میں امبر آپ کیا سمجھتی ہیں پنجاب میں سیاسی بہران حل ہو جائے گا وفاق میں حکومت سادی کے بعد دیکھیں ہمیں یا دکھنے کی ضرورت ہے کہ پنجاب میں اس وقت زیادہ دیر سے حکومت نہیں تھی مطلب کہ کہنے کا ہے ایک ہفتہ جب شہر شریف صاحب منتخب ہوئے اور اس کے بعد ایک ہفتہ جب وہ کابینہ کی تشکیل دیے جا رہے تھے تو دو ہفتے گزر گئے اور میں خرمی یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا بڑا صوبہ ہے اہم صوبہ بھی ہے آپ کی انہ ہوگی آپ شکست نہیں تسلیم کر سکتے آپ زد میں ہیں لیکن یہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے اور نقصان دے بھی ہے الویس صاحب وہ ایک عائنی عوضہ ہے یہ عوضہ ان کو ملا ہوا ہے وہ شخصیت سے نہیں جڑا وہ ان کی پارٹی سے نہیں جڑا وہ پرائز انجام دینے چاہیے ٹھیک ہے خلف نہ اٹھائیں صادق سنجانی صاحب تو اس کی جگہ ہیں لیکن یہ جو مشکلات پیدا کی جارہی ہیں بہت سائر لوگ اس کو بڑی چلاک سیاسی جو سمجھ رہے لیکن الیکشن بھولانے کے لیے انہیں کو رقصان کوشش کرے گے کہ ڈلے ہو تاخیر ہو تو مجھ نہیں لگتا ہوتی جلد ہونے والا ہے انفورسنٹلی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر عدالتیں جو ہیں وہ ایک سیاسی بہران حل کرنے کے لئے پیچھ میں پڑ جائیں گی اور پھر ان پہ عظام تراشی بھی ہوگی جیسے عمران خان صاحب کر رہے ہیں ٹھیک تردہ آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب سیاسی بہران جل حل ہوتا دیکھ رہے ہیں جی اسلامباد ہائی کوٹ حرکت میں آ گئی گوچ ہیلیک آپ بنی گلہ پہنچ گئے تو پھر کہیں جا کہ خان صاحب نے اقتدار چھوڑا مددہ صدر ٹرم بھی شرما گئے ہوں گے پاکستان کی حالات جو ہے نا ان کو دیکھ کر تو یہی حال پنجاب میں وہ کر رہے ہیں اصل مسئلہ یہ نہیں کہ کب ہوگا وہ تو ہو جائے گا دیکھیں نا ویکیوم تو نہیں رہتا کوئی گورنمنٹ ہوگی اصل سوال یہ ہے کہ ملک کے صدر جو ہیں جیسے اب یمبر کہہ رہی تھی یہ آئینی عوضے ہوتے ہیں سپریم کورٹ خود اس کی اوپر رولنگ دے چکی ہے سرداری دور میں کہ صدر کا جو عوضہ ہوتا ہے وہ پارٹی کا عوضہ نہیں ہوتا یہی حال گورنر کا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ پاکستان کے صدر محترم جو ہیں اور پنجاب کے گورنر جو ہیں وہ نہ صرف آئین شکنی کر رہے ہیں بلکہ وہ قانون کی دھجیاں بکھیر کر غلط روایات چلانی ہے لیکن یہ تو میں نہ مانوں اور زدی بچگانا قسم کی حرکات جو ہیں تو اسی لئے تو ہم لوگ پریشان ہیں کہ پاکستان میں فستائیت جو ہے اس کا ایک دور دورہ اس کا ایک آغاز ہو چکا ہے کہ جہاں پہ بڑے آئینی عوضوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جن کے فرائز منصبی بڑے واضح ہیں آئین کے تحت اور قوانین کے تحت وہ اپنے فرائز منصبی نہیں پیش کر رہے اور اس کے لئے وہ جھوٹ اور سازشی بیانیوں کا سہارا لے رہے ہیں دیکھئے نا کیا بچا ہے کہ وہ نہیں آپ پر اوٹ انہوں نے حضر علوی صاحب پہلے بیمار پڑھ جو ہے یہ پی ٹی آئی جو ناتجربہ کار پارٹی آئی پاور میں اور اس کو بہت زیادہ لاد پیار اور مولی کڑل کیا گیا کہ جی وہ بڑے اچھے ہیں بڑے اماندار ہیں ملک کا بھٹا تو بٹھایا اینڈ میں جا کے ساری روایات قانون آئین کی دھجیاں بھی کہہ دی ہیں تو یہ اصل بات تو یہ ہے یہ گورنمنٹ تو بنے گی کوئی نہ کوئی بن جائے کوئی نہ کوئی آ جائے گا اصل آج کرنے والی بات یہ کہ یہ گورنر اور صادر جو ہیں ان کا مواخذہ ہونا چاہیے جی بلکہ شہدہ چوئی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں وفاق میں حکومت سازی کے بعد پنجاب میں جو آئینی بہران ہے اسے حل کر رہے تھے تو وہ کو کر رہے تھے کہ پنجاب میں بالکل ملٹ ہو جائے گی اس طرح ہوئی نہیں ایک سو ستانویں ووٹ ملے صرف حمزہ شاہباز کو اور اس کے اندر بھی ایک حصہ پی ٹی آئی کا تھا جنہوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا ایک سو چوہتر ووٹ ابھی بھی لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور دوسری اپوزیشن کی طرف ہیں یعنی چودی پرویزل آئی کی طرف تو پی ٹی آئی اور چودی پرویزل آئی کا جو گروپ ہے ایک سو چوہتر حرکان پہ اور وہ چھوٹا گروپ نہیں ہے بہت بڑا گروپ ہے انہوں نے اس طرح کا ایک لیگل اور کرائسس کریٹ کر دی ہے وہاں پہ جس کے اندر جو پنجاب کے ہیں ایڈوکیٹ جنرل وہ بھی شامل ہو گئے ہیں اور گورنر صاحب کا بھی اپنا رول ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو کوئی اور پھر ان کے بعد ان کا جو تھا بزدار صاحب کا استعفہ اس کے اوپر بھی سوالات کھڑے کر دی ہیں تو جس طریقے سے جب پی ایم ایل این کی حکومت پی ایم ایل این کی اپوزیشن اور پی 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 کی اپوزیشن نے پی ٹی آئے کو مرکز میں چلنے نہیں دیا تھا جب پی ٹی آئے نے اپنا حلف لیا تھا اور یہاں پہ آئی تھی اسی طریقے سے پی ٹی آئے اب ان کے لئے مشکل کر رہی ہے یہ یاد رکھیں کہ مرکز میں کس طریقے سے حکومت تشکیل پائی ہے اس کے اندر جب تک عدلیہ کا اثر اور باقی اداروں کا اثر نہیں آیا اس وقت تک معاملات سلجے نہیں ہیں ہمیں اسے بھولنا نہیں چاہیے اور اس وقت کوئی ایسی طاقت پنجاب میں نہیں ہے جو کہ ان معاملات کو سلجا سکے ہاں ایک قانونی رستہ ہے اس کے اندر ہائی کورٹ پھر کانٹروورشل ہو جائے گا اگر وہاں پہ جائیں گے پھل حال پی ٹی آئی وہاں پہ گند کریٹ کر کے وہ پریشر کریٹ کر رہی ہے کہ یہاں پہ اتنے بڑے صوبی کے اندر جب حکومت نہیں ہوگی تو شاید الیکشن کی طرف مجبور کیا جا سکے سارے نظام کو کہ جلد سے جلد الیکشن کی طرف جایا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے حال ہوگا بلکل ٹھیک اب بریک پر جائیں گے بریک کے بعد ہم بات کریں گے صدر مملکت کے آئینی کردار کی پروگرام میں ابھی بات ہو رہی تھی وہ جو آئینی جو روایت ہیں اسے جو روح گردانی کر رہے ہیں یا جو اس سے بھاگ رہے ہیں کیا وہ درست ہے اپنے آئینی کردار سے گریز جو کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں اور کیا انہیں عودے سے مصطافی ہو جانا چاہیے بریک کے بعد ہم بات کریں گے ویلکم بیک صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے آئینی کردار کی پروگرام میں اب بات کریں گے جس سے وہ گریز کرتے نظر آ رہے ہیں کیا یہ روایت درست ہے انہیں اپنے عودے سے مصطافی ہونا چاہیے رضا رومی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے شو میں کہا آپ مواقضے کی تحریک آنی چاہیے کیا یہ اتنا آسان ہوگا حکومت کے لیے مواقضے کی تحریک لانا صدر مملکت کے لیے دیکھئے بات یہ کہ آپ بھی سکتی ہے کیا اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے سینٹ میں تو آلیڈی اکسریت ہے اپوزشن کی قومی اسیمبلی میں مسئلہ ہوگا جہاں پہ آپ کو ٹو تھرڈز گارنر کرنے ہوں گے بات یہ کہ صدر علوی صاحب بڑے سلجے ہوئے آدمی ہیں پڑھ لکھے آدمی ہیں اور جیسے ابھی میر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک اچھی شخصیت ہیں اور ہمیں یہ توقع نہیں تھی ان سے ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مواقضہ ہو یا ہستا کی کاروائی ہو کیونکہ یہی خیال تھا دیکھئے نا پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو نالائک اور یہ جاہل اور چوڑ ڈاکو سیاست میں آ جاتے ہیں تو وہ تباک پھر وہ کر دیتے ہیں لیکن اس کے برعکس ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں جو کراچی کے ڈیفنس کے پاہ شہریہ سے الیکٹ ہوئے ہیں اربن میڈل کلاس کے وہ کیا اسے کہنا چاہیے پوسٹر بوئے ہیں کہ بھئی وہ پڑے لکھے سارا ان کا خاندان پڑا لکھا ہے اور وہ سیاست میں آ کے تو ان کی حرکات دیکھ لیجئے ماشاءاللہ اب افسوس تو یہ ہوتا ہے اس بات کا تو صدر مملکت نے متعدد بار آج دوسری بار انہوں نے آئین سے تیسری بار روگردانی کی ہے پہلی بار انہوں نے اللیگل طور پر غیر قانونی طور پر جس کو سپریم کورٹ ویلیڈیٹ کر چکی ہے ابھی ان کا تفصیلی فیصلہ آئے گا دیکھ دے سپریم کورٹ کیا کہتی ہے پہلی بار انہوں نے آئین شکنی کی جب انہوں نے عمران خان صاحب کی ایک فالس جو ایڈوائیس کیو پر اسمبلی توڑ دی جو کہ عمران خان صاحب نہیں توڑ سکتے تھے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو جب وزیراعظم کا انتخاب ہو گیا انہوں نے حلف برداری سے بھاگنے کے لیے بیماری کا وہ جو ہے وہ بات کر لی بھئی اگر بیمار تھے تو اگلے دن ہو جاتا وہ کہہ جاتے ہیں لیکن ان کی نیت نہیں تھی کرنے کی آج تیسری بار انہوں نے کیابنیٹ سے بھی حلف نہیں لیا اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کس طرح کی پارلیمانی روایات کس طرح کی جمہوری روایات قائم کر رہے ہیں پی ٹی آئی دراصل ایک جمہوری پارٹی ہے ہی نہیں اس کا ایمان جمہوریت میں نہیں ہے وہ ایک شخصی کلٹ کے گرد وہ پارٹی گھومتی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کی اعتمالک میں یا تاریخ میں فرصائیت میں ایک لیڈر ہوتا ہے اس کے گرد سب لوگ گھومتے پرمانوں کی طرح پی ٹی آئی کا بھی کچھ ایسا ہی عالم ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو خود ہی اسطیفہ دے دینا چاہیے یہ بہتر طریقہ ہوگا رادہ دین کہ ان کی یہ مواغذہ ہو انہیں مصطافی ہو ملکہ ٹھیک یہ ان کے لیے پیسٹ آئٹ ہے کیونکہ اگر سپریم کورٹ جی جی کمیلیٹ کیجئے اگر اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ بہت ہی خطرناک ہوگا جی اگر آپ کیا سمجھتے مصطافی ہو جانا چاہیے رضا رومی صاحب کہہ رہے ہیں مصطافی ہو جانا چاہیے نہیں تو پھر حکومت ان کے خلاف مواغذہ کی تحریک لاسکتی ہے دیکھیں شہرزاد چولیلی صاحب نے کہا کہ اسطر پیسر صاحب میرے خواہد میں ان پر بہت ازام لگایا جاتا تھا کہ وہ جانبدار سپیکر تھے لیکن بلاخر انہیں صیفہ دیا دیپٹی سپیکر تکاسم سوری کی طرح انہوں نے روڑے نہیں اٹکائے جو اب اقتدار انتقال ہم نے دیکھا کہ اراکین ہے وہ بھی ایک آئین اور قانون کے جو سمجھتے ہیں وہ بھی ایسی سٹرٹیجیز کی خلاف ہے ڈاکٹر آریف علوی صاحب میں کہوں گی کہ اسطر قیسر صاحب کی مثال لیتے ہوئے وہ اگر صیفہ دے دیں تو بہتر ہے لیکن ان کو اگر استعمال کیا جا رہا ہے زرطول تاکہ جو آنے والی حکومت اس کو اور مشکلات پیش آئیں تو میرے خیال میں کہ ان کو خود بھی سوچنا چاہئے کہ جب فہمیدہ مرزا صاحبہ یاد ہوگا سب کو جب انہوں نے اس فق کے وزیر آزم یوسف رضا گلانی صاحب کو ناہل کرنے پاکستان طریقہ انصاف ان کے خلاف یعنی کہ فہمیدہ مرزا جو اب ان کے ساتھ اتحادی بھی رہی تھی ان کے خلاف پیٹیشن بھی دائر کیا تھا اور پھر سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا یہ بھی ہمیں معلوم ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں وہیسی پوائنٹ میں واپس چلی جاتی ہوں کہ جب جو سیاستی اختلافات ہو اس حد تک چلے جائیں کہ آپ کو عدالت کے پاس جانا پڑے اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ آئین قانون اپنے جو میرا خیال میں جو فرائض ہیں جو ذمہ داری ہے جو ایک بغار ہے اس کو مد نظر نہ رکھیں تو پھر آپ کو تاریخ کیسے یاد رکھی گی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا شہداد صورت صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں عارف علوی صاحب کو مصطافی ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ جو آئینی کردار سے گریس کر رہے ہیں یہ غلط روایت ہے ایسے ہوتے ہیں جن کا کام بنیادی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ آئین اور مینٹین کرنے کے لیے مینٹین کرنے کے لیے اس کو بلکل سپریم لا ماننے کے لیے میرا خیال ہے ان کا ایک رول بہت اہم ہے اور ان کو بلکل سے ایسا کردار کوئی ادا نہیں کرنا چاہیے جہاں پر پاکستان کا جو استحکام ہے جو کہ آئین سے جڑا ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے کوئی گزند کو چاہی جا سکے یا پہنچے اس سے ان کا رول قوشنبل رہا ہے پچھلے دنوں کے اندر اور میں اگری کرتا ہوں کہ جہاں پر ان کو محسوس ہو رہا ہو کہ وہ صدر تو ہیں لیکن اپنے جو انجام کار ہیں وہ کو دے نہیں پا رہے وہ کر نہیں پا رہے وہ کام جو ان کی ذمہ داری میں آتی ہیں وہ کر نہیں پا رہے تو ایسی صورت میں پھر اس عوضے پہ رہنا غلط ہوتا ہے ایسے صورت میں ہٹ جانا زیادہ مناسب ہے اگر وہ کام نہیں کرنا چاہتے آپ جیسے کہ پرائم منسٹر کی اوٹھ ٹیکنگ ہے کیابنٹ کی اوٹھ ٹیکنگ ہے اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو then you should move yourself away from that post لیکن ایک چیز ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کیوں بیٹھے ہیں ابھی تک ان کو بھی چیز کا پتا ہوگا وہ بیٹھے ہیں کیونکہ کچھ فیصلے ہونے والے ہیں بڑے کرٹیکل اور قلیدی اگلے چند مہینوں کے اندر ہفتوں کے اندر جس کے اندر کے ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی رولنگز پاس کی جائیں جو کہ الٹیمیٹلی اپروول کے لیے پریزنٹ کے پاس جاتی ہیں یا کسی اور قسم کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہو اگر یہ تمام چیزیں ان کے پاس جاتی ہیں اپروول کے لیے باوجود اس کے وزیراعظم کی جو ایڈوائز ہوتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے پارلمنٹ کے طرح سے چیز آتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی جس طریقے سے پنجاب کے اندر آپ ایک گورنر کا رول دیکھ رہے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے صدر الوی بھی اس سیچویشنز کو کسی طریقے سے اپنا انفلونس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جو کہ بہت ہی غلط ہوگا پاکستان کے لیے سجاد میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں عارف علوی صاحب کو اسطیفہ دے دینا چاہیے جو آئینی کردار سے گریز کر رہے ہیں یہ غلط روایت ہے میں تو یہ کبھی یہ سوچوں گا بھی نہیں کہ ان کے خلاف کوئی مواقصے کی تحریک آئے وہ انتہائی بھرے آدمی ہیں اور میری تو ان کو بہت پرانی دوستی بھی ہے اس کا اعلان انہوں نے پہلے اپنے انٹروب میں کر دیا تھا کہ سب سے پہلے میں نے ان کا تعریف پر آیا تھا لیکن اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب وہ تحریک میں شامل ہوئے تھے یہ اور مجھے بھاروں تو انہوں نے مجھ سے بات کی تھی کہ اگر ہم جانا بہت آئیڈی سلوپ تھے ان کے والد بھی جو ہیں وہ بہت کارٹون بہت امدہ کارٹون تھے غارم المادہ ملت کے یا نہرو خاندان کے بھی ڈینٹسٹ رہیں بہت اچھے بھلے آدمی تھے ایکٹیو سٹار بھی تھے یعنی کہ نوجوانوں کا اصلاف کردار تھا ان کا یہ بھی بڑے ایکٹیو تھے سوشل کام کرتے تھے دیندار تھے اور ہر اس جماعت سے ان کا رابطہ تھا جو دینداری کا کام کرتی جماعت سلامی کے ساتھ جماعت سلامی میں شامل کبھی نہیں رہے لیکن جماعت سلامی کے ساتھ کی تعاون اور دوسرے کا نجیب حارم کا یہی معاملہ تھا وہ تو جمعیت میں بھی رہے ان کے پریزیڈنٹ بھی رہے یہ لوگ آئیڈلیس طور پر اس جماعت میں آئی تھے بانی ارکان میں تھے اور اب یہ چاہتے سوکتے یہی ہیں کہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں کتاہیاں بھی ہوتی ہیں کہ ہم جماعت چھوڑ کے جائیں گا یہ تو ہماری جماعت ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اس سے درست کرنا ہے لیکن یہ ان کو احساس نہیں شاید ہو رہا کہ جماعت یہ اب ان کی رہی نہیں یہ اب صرف عمران خان کی جماعت رہ گئی معنی سبران تحریک انصاف آئی کچھ نہیں تو جب صرف آپ عمران خان کی جماعت رہ گئی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کے ساتھ ایسا کھلوار کریں جو آپ کو زیب نہیں دیتا جو آپ کے آئیڈیل کے خلاف ہو جو آپ کے نظریات کے خلاف ہو یہ تو کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ آپ آکے اس طرح کا کھیل کھیلیں گے کھلدا کی جنگ میں اس طرح شامل ہوگے کہ یہ صورتحال پیدا ہو تو میرے لیے یہ سوچنا کہ ایک واقصہ ہو بڑی یہ ایک تشویش ناکسی بات ہے اس کا پرابلم بھی ہیں ظاہر ہے تینوں چاروں سیمجیوں سے بھی اور قومی اور سبائی سیمجی چھ سیمجی سے آپ کو ووٹ کرنے پڑے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ بھی ہو جاتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر سکتے تو ایک آئیڈیلسٹ کے طور پر آپ کو اس معاملے سے الگ ہو جانا چاہیے جہاں آپ کو وہ کرنا چاہیے جو قانون اور آئین کا تقاضہ ہے اور جو پاکستان کی مفاق ہے سجاد بیر صاحب شہدہ چودی صاحب رضا رومی صاحب امبر شمسی صاحب پروگرام میں ہمارے صاحب موجود تھے آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ